ان دنوں کورین گلاس اسکن کا کافی تیجی سے ٹرین بڑھ رہا ہے کے اسکن یعنی بیداغ اور چمکدار چہرہ جسے ہم میررر اسکن بھی کہتے ہیں اس طرح کی اسکن کی چاہت ہر لڑکی کی ہوتی ہے اور اس کے لیے وہ بازار میں ملنے والے پروڈکس پر ہزاروں روپے پانی کی طرح بہا دیتی ہیں اور مہینوں اپنی اسکن میں ان پروڈکس کے اثر دیکھنے کے لیے انتظار بھی کرتی ہیں اب ایسا کرنے سے ریزلٹ پوزیٹیو ملے گا اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہوتی لیکن کے پروڈکس کی آسمان چھوتی قیمتوں کی وجہ سے آپ کے بینک بیلنس ضرور ڈگمگا سکتا ہے ایسے میں اگر نیچرل کے اسکن روٹین کی بات کی جائے تو یہ پوری طرح سے کچن کے سامانوں کے استعمال سے نیچرل طریقے سے کیا جاتا ہے اور آپ اسے اپنے کچن کے سامانوں کا استعمال کر کے فالو کر سکتے ہیں تو چلیے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے گھریلو سامانوں سے آپ کیسے میرر رسکن پاسکتے ہیں کوریل لوگوں کی بیدہ توجہ کا سب سے بڑا سیکریٹ ہے رائس وارٹر یا چاول کا پانی آپ کو بتا دیں کہ چاول کے پانی میں بہت سارے پوشکتت اور منرلز موجود ہوتے ہیں جو اسکن کو ہیلدی رکھنے میں مدد کرتے ہیں چاول کا پانی بنانا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اسے آپ اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں اسے بنانے کے لیے آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پس آپ کو ایک چھوٹی گھٹوری میں چاول لینا ہے اور انہیں پانی سے دھل کر ساف کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو چاول میں لگ بگ دو گلاس پانی ڈال کر اسے رات بھر بھیگنے کے لیے چھوڑ دینا ہے صبح ہوتے ہی چاول کو چھان کر الگ کرنا ہے اور جو پانی بچا ہے وہ نیچرل طریقے سے تیار کیا گیا رائس وارٹر ہے اسے آپ کلنجنگ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں یا پھر فیس واش کرنے کے بعد آپ اسے ٹونر کی طرح اپنے چہرے پر سپری کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کورین سکن روٹین میں تین اور سٹیپس ہوتے ہیں جن میں کلیزنگ، سٹیپ ٹوننگ اور موشریزنگ بھی شامل ہیں اپنے سکن کی کے سٹائل کلیزنگ کرنے کے لیے آپ کو ایک باؤل میں سب سے پہلے ایک ٹیبل سپون چاول کا آنٹا لینا ہے اور اس میں ایک چمچ دودھ ملانا ہے اگر آپ کے گھر میں فریش دودھ نہیں ہے تو آپ ملک پاورڈر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یاد رہے کہ اگر آپ ملک پاورڈر یوز کر رہے ہیں تو آپ کو اس ملکچر میں تھوڑا سا پانی ملانا پڑے گا تاکہ ایک سمود پیشٹ تیار ہو سکے اس پیشٹ کو چہرے پر لگا کر ہلکے ہاتھوں سے سرکلر موشن میں کم سے کم پانچ منٹ تک مساج کریں اس کے بعد چہرے کو تھنڈے پانی سے دھولیں اس کے بعد آپ کچن ٹرک سے کے سٹائل اسٹیپ ٹوننگ کرنے کے لیے ایک باؤل میں تین چمچ چاول کا پانی اور تین چار چمچ گرین ٹی کا پانی ڈال کر ایک سپری بوٹل میں بھر لیں اور اپنے فیس پر سپری کریں ایسا کرنے سے آپ کی سکن کچھ ہی سمیے میں گلو کر سکتی ہے اب بچہ کیروٹین کا لاشٹ اسٹیپ یعنی کی موشن رائجنگ اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ ایک باؤل میں ایک چمچ ایلویرا جل لے لیں اس میں ایک چمچ چاول کا پانی اور ایک چمچ گرین ٹی کا پانی ڈال کر مکس کریں اور انہیں مکس کر کے ایک سمود پیشٹ بنا لیجئے آپ کا انسٹنٹ کیش ٹائل موشریجر تیار ہے آپ اسے اپنے چہرے پر لگا کر دو تین منٹ ہلکے ہاتھوں سے مساج کریں یادرے مساج سرکلر موشن میں کرنی ہے جس سے کہ آپ کی سکن کے سلس ریلیکس ہو جائیں ڈیلی روٹین میں اگر آپ ان گھریلو نسکوں کے ساتھ ہی کیش ٹائل سکن کےر روٹین فالو کریں گے تو آپ کے چہرے میں بھی پورین میرر گلو دیکھ سکتا ہے اس ویڈیو پر آپ کی کیا پھرتکریہ ہے کمیل باکس میں ہمیں ضرور رتائیے گا ساتھی دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی نائن بھارت پر ہم نے ایک ہی گلتی پھر ایک بار کورونا نے کیا دوبار اپ رہا ماسک دو گزدوری کریں اپنی سرکشہ پود کورونا ٹی کا ہم سب کو لگانا ہے مل کر ساتھ سمجھداری سے کورونا کو ہرانا ہے مل کر ساتھ سمجھداری سے